باہد امن الرجالیکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی حضراتِ گرامی قدر آج منارِ پاکستان کے اس وسیع و عریض منڈال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فتل و کرم سے مولانا صلی اللہ عمر السری مولانا تاولہ شاہ بخاری پیر مہر علی شاہ کے فرزند بیٹھے ہوئے ہیں اور گادیا نیتی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو یہ حبر سنا رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے اقابلین نے ہمارے عباو اجداد نے چوکٹے حتم نبوت کی چوکیداری کی تھی انشاءاللہ ان کی اولادیں بھی چوکٹے حتم نبوت کا تاقفز کرتی رہیں گی اور ایک وقت بھی آئے گا جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے لیکن ہم یہ پیغام سنا دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ حتم نبوت کی جنگ ہمارے بیٹے بھی لڑتے رہیں گے ہمارے پوتے بھی لڑتے رہیں گے ہمارے پڑھ پوتے بھی لڑتے رہیں گے قیامت کی صبح تک حب میں نبوت زندہ بات کے نعرے لگتے رہیں گے اور قاضیانیت مرد آباد کی عبادیں آدمی رہیں گی انشاءاللہ حرستانوں کو پیدا دیا لیکن روح کی تشنگی کو بجانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو پیدا دیا حضرات اکرامی قدر انبیاء آتے رہے اپنے اپنے علاقے کے پڑے بن کے آتے رہے وَلَقَدْ عَرْسَلَّا نُوحًا نِوحًا 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 اپنی قوم کے پڑے بن کے آئے وَإِنَّا آدِمْ آخَاہُمْ حُودًا جنابِ حُودًا آئے قومِ آدھ کے پڑے بن کے آئے وَإِنَّا سَمُودًا آخَاہُمْ صَالِحًا جنابِ صَالِحًا آئے قومِ سَمُودْ کے پڑے بن کے آئے جنابِ شویب آئے قومِ مدین کے بڑے بن گئے جنابِ لوت آئے قومِ سدون کے بڑے بن گئے جنابِ موسیٰ جنابِ حارون جنابِ داہور جنابِ سلیمان جنابِ زکریہ جنابِ جہیہ جنابِ عیسیٰ رسول انگیلا بنی اسرائیل بن گئے لیکن جمعے نبی کی باری آئی مالک نے سمر کا اعلان فرما دیا بُل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم چمیہ کائنات کے لوگے سن لو آج وہ آیا ہے جو ایک پرس کا بڑا بن گئے نہیں آیا ایک اشرے کا بڑا بن گئے نہیں آیا ربہ صدی کا بڑا بن گئے نہیں آیا مصر صدی کا بڑا بن گئے نہیں آیا پانچ صدیوں کا بڑا بن گئے نہیں آیا آج وہ آیا ہے جو فقط مکھیوں کا بڑا بن گئے نہیں آیا مدنیوں کا بڑا بن گئے نہیں آیا عربیوں کا بڑا بن گئے نہیں آیا نجازیوں کا بڑا بن گئے نہیں آیا آج وہ آیا ہے جو سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا اور سارے حسنوں کا بڑا بن کے آیا ہے حضرات اکنامی قدر اور ساتھی سفر کا بھی اعلان فرما دیا مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا حَدِمْ رِجَا لِكُمْ وَلَاكِن رَسُولَ اللَّهِ وَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ اللہ نے سفر کا اعلان فرما دیا کیونکہ یہ دائنات تصم سے بڑا ہے اس کے بعد اب نبوت باقی نہیں رہ سکتی اس کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا چاہے مسلمہ قضاب ہو چاہے اسور انسی ہو چاہے راسد الحلیفہ ہو چاہے علی محمد باب ہو چاہے حسین علی مادن بانی ہو چاہے یوسف قضاب ہو چاہے احمد عیسیٰ ہو جو بھی حضور کے بعد دعوی نبوت کرے گا اس کے پر لانتے تو بھر سکتی ہیں مگر حضور کے بعد کوئی نبوت نہیں ہو سکتا حضرات اکرام نی قبر مرزائی لوگوں کو تھوٹا دینے کے لیے یہ بات کرتے ہیں کہ قربے قیامت میں سیدنا عیسیٰ آئیں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت حضور سے پہلے ہی مل چکی تھی چھوڑی مریم میں سمر کا اعلان فرما دیا اِنی عبداللہی آتانی القتاب وَجَعْنِ نَبِيًا میں اللہ کا پندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اللہ نے مجھے نبوت دی ہے حضرات اکرامی قدر آج کے ذریعی مشان اجتماع میں جہاں پر میرے بڑے بڑے اقابلین اور سرفرست بیٹھے ہوئے جہاں پر مولانا حافظ ناصر الدین حاکوانی بیٹھے ہوئے جہاں پر مولانا مفتی محمد حسن بیٹھے ہوئے جہاں پر مولانا اللہ بسایا بیٹھے ہوئے میں مولانا سناولہ مرسلی کی روایہ آپ کو پلٹاتے ہوئے اس بات کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں اور تم دلائل کے اندر بھی فیل ہو عطاب اللہ کی آیات بھی تمہیں نہیں مانتی حدیثِ طیبہ بھی تمہیں نہیں مانتی اجماع امت بھی تمہیں نہیں مانتا لیکن ابھی اگر تم باز نہیں آتے تو اپنے اقابلین کی روایات کو پلٹاتے ہوئے سمر کا اعلان کرتے نہ چاہتے ہیں تَعَالَوْ نَدْوَ بَنَانَا وَبْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ سُمَّنْ نَبْتَحِلْ وَنَجَلْلَانَةَ اللَّهِ الْقَادِبِينَ وَمِرْدَا مَسْلُورِ تِسْسَامِعَا اللہ کے پتل و کرم سے ہم تیرے ساتھ و بالا کرنے کے لئے تیار ہیں اللہ کے پتل و کرم سے تیرے ابا وجداد نہیں بھاگے میں کیوں بھی بھاگ جائے گا حضرت اگرامی قدر اور آپ کو میں اپنی گفتگو کے آخر کندر اس طرح متوجہ کرنا چاہتا ہوں اس طرح حضرت مولانا حافظ ناصر الدین حاکوانی نے بھاگتی ہے کہ ہم فقط مسجد و کندر امام الدین کے لئے نہیں آئے ہم فقط مسجد و اجتماع کے اندر بات کرنے کے لئے نہیں آئے حالکہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا پیغام دینے کے لئے آئے ہیں حکمرانان وقت کو اس بات کو سمجھانے کے لئے آئے ہیں اور پاکستان کے زمانے کار کو کھانے والوں کو یہ بات پتلانے کے لئے آئے ہیں کہ ملک کے خزانوں کی چابیوں کو آدمیہ کے حوالے کرنے والوں اور ملک کے اندر ناصر فضیق سنڈر کے نام کو اب اسلام قادیانی کے نام سے محسوم کرنے والوں اللہ کے فضل و کرم سے جہاں پر مسجدوں کے اندر جہاں پر دینی اشتماعات کے اندر حد میں نبوت کی چوکٹی چوکی داری ہوتی رہے گی وہاں پر بدرزیاسی معاملات کے اندر بھی اور ملکی معاملات کے اندر بھی اور امور ملکی کے اندر بھی لادیانی کے انشاءاللہ بھٹکے دیتے رہیں گے اور ان کو میدان سے بھٹا دیتے رہیں گے ابنا دیکھر امی قدر دور میاں صاف کا ہو یا دور عمران حان کا ہو ہم پورے پورے عظم کے ساتھ پورے ارادے کے ساتھ پورے پندرے کے ساتھ پورے ہمہیں کے ساتھ پورے سمجمے کے ساتھ اس بات کا اعلان کا درچہتے ہیں اور قادیانیوں تم اسلام کے بھی غدار ہو اور پاکستان کے بھی غدار ہو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے تمہیں ہم یہاں سے بھٹا کے چھوڑیں گے اور آئین کے اندر احنام داری کرنے والی تمہاری ہر سالش کو نہ کام و نہ مراد کر کے چھوڑیں گے اور اسلام آباد کے ایوانوں کے پر حقم نبوت کے چھنڈے لگانے کے چھوڑیں گے اگر آپ کیا حقم نبوت کے چھنڈوں کو بیدیوان اسلام آباد کے پر لگانے کے لئے اتیار ہو انشاءاللہ یا قومی اساملی کے انیس سو چوٹر کے فیصلے سے حبستگی اتیار کرتے ہوئے ساس دنبر کو حرمت رسول اللہ کے ساتھ اور حقم نبوت کے ساتھ وانہانہ حبستگی پر اتیار کرنے کے لئے پیار ہو انشاءاللہ اور آمینہ دینے کے لئے پیار ہو انشاءاللہ وہ انہیں پھر دے کے لکھا رہیں گے روکے پر کے گلاب اور ہم نے گلچن کے محفوظ کی نسم کھائی ہے واخر و دعویٰ نادل الحمدللہ رب و اللہ